حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے دعا مانگی جب آپ کو سابزادِ اطاقیے ہیں حضرتِ اسماعیل و اسحاق علیہ السلام تو پھر تینوں نے دعا مانگی ٹھیک ہے تو ہمیں بھی جن جن فلدہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی دعا مانگیں اور اگر وہ نماز سلسل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ دعا ان کی نماز میں بھی شامل ہیں داخل ہے اور وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ اللہ و حبری علی الکبری اسماعیل و اسحاق کے سالے فومیاں اللہ تعالیٰ کیلئے جس نے مجھے بڑاپے میں حضرتِ اسحاق کو اسماعیل علیہ السلام اطاق فرمائے ٹھیک ہے اور انہ ربی رسمی و دعا اور پھر دعا مانگی ربی جعلنی مقیم السلافی و من ذریتی ربنا متقبل دعا اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم رکھیں ٹھیک ہے اس وقت بھی نماز کا سلسکہ موجود تھا نماز پر قائم رکھ کہہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور جمعہ مسلمانوں کو بھی بخش دے جس کے جو وہ حساب قائم ہوگا اب یہاں اس آیہ کریمہ سے یہ ابھی ہم نے پڑھی ہے اس آیہ کریمہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پرسوں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ مشرق کے لیے دعائے بخش نہیں ہو سکتی مومن کے لیے دعائے بخش بھی ہے دعائے رحمت بھی ہے مشرق کے لیے دعائے بخش نہیں ہو سکتی تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے یوے مکہ رہے ہیں تو یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ قرآن مجید میں جس آزر فرد کا نام ذکر ہے وہ آپ کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ آپ کے چچا ہیں آپ کے والدین اور اس کے لیے ادھا تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے سے بنا کیا ہے اور ان کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قرآن مجید میں کوڑ کر رہا ہے اور قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام کی امت میں رکھ دی گئی کہ اس کو جو اب وہ دعا مانگی جائے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا لہذا اس سے پتہ چلا کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور رب نے بنا نہیں کیا وہ آپ کے والدین تھے اور آپ کے والدین مومن تھے اور آپ کے جو وہ جس کے لیے دعا سے بنا کیا گیا وہ مشرق تھا جس کا نام آزد تھا اللہ تعالیٰ جنگہ وعلا سمجھ عمر کی توفیق عطا فرمائے گا